حلو سلام علیکم جی مرسل سلام جو صاحب کیا حال اٹھیک ہو جی بلکل ٹھیک ہوں کون صاحب ہو رہے ہیں کہاں سے صاحب صاحب جی جی اریپور ازارہ سے جی جی فرمائیں کیا پوچھیں جی حلوہ پیس ایک پیس ایک نئی لیٹی میں نے تو جب ایسا میرے پاس آئی ہے تو دو دن وہ پیسے دکھا چیزی ہے نا اوہو اچھا تو پھر میں نے وہ لوکل جو ڈاٹر سے ان سے پھر وہ انجیکشن وغیرہ اس نے لگایا ہے تو پھر میں اس نے بچہ وغیرہ دیا تو دو دن ٹھیک ملی ہے تو تیسری دن پھر اس نے بچہ نیچے نیچ چھوڑنا ہے نہ بچہ نیچے چھوڑتی ہے نہ پاڑے پہ ہے نہ بلدہ نیچے چھوڑتی تو بڑا فرمسکوں سے دودھ چھاڑک اسے بچانے کے لیے پھر اس کو انجیکشن لگا کے دودھ نکالنا پڑتا ہے تو ابھی وہ کچھے نالے وہ دن سے کھا رہی ہے پھر وہ کچھے کچھا وہ میلہ پھینک رہی ہے نا ٹھیک اچھا تو ویسے جو ہے وہ پیچھا تو نہیں پھر بعد میں اس نے کیا دکھایا نہ اس کے بعد پیچھا تو نہیں دکھایا لیکن یہ ہے کہ وہ ٹھوڑ نہیں دے رہی ہے نہ وہ ٹھیک میار پر دے رہی ہے اور نہ وہ بچہ کو مان رہی ہے نہ کوئی نہیں بچہ شروع سے آپ نے اس کے سامنے نہیں رکھا تھا جب وہ پیچھا ہمیں دو تین دن اس کے پاس تھا اس نے چاٹا ہے اس کو چاٹا ہے تو تو نیچے کیوں نہیں نیچے تو پھر اگر چاٹا ہوا ہو نا چاٹ لے تو پھر تو اس کو اپنی خوشبو آتی ہے اس کے اندر سے بچے سے بچے کو نہیں چھوڑتی نہ وہ نیچے کسی بندے کو چھوڑتی پھر انجیکشن لگانا بڑھتا ہے وہ ویسے نہیں اس کا مطلب اتارت ہی نہیں ہے تو آپ اس کو ویسے باڑے پر ڈال لگائیں ونڈا ونڈا ڈالیں اور اس کے اوپ آگے یہ انجیکشن والا چکر تو ٹھیک نہیں ہے نہیں بھوکا تو نہیں ہے رکھنا بھوکا نہیں رکھنا بھاڑے پر رکھیں اب اگر مجبوری آپ نے لگانا ہی شروع کر دی ہے ٹیکوں سے اجتناب کریں یہ آکسٹ آسن کے ٹیکیں جو ہوتے ہیں نا اس کا ایک تو جانور پہ بھی برا اثر پڑتا ہے اور جو بھی اس کے علاوہ دودھ پیتا ہے اس پہ بھی اثر اس کا برا پڑتا ہے وہی نا تو ایسی بہنس کو فارغ کریں یار کو اچھی بہنس لیں بس وہ آپ کی کچھ راج سے لیتے ہیں نیٹ پہ تو آپ کی مسئلہ بہن ہوئے ہیں یہ نیٹ پہ نہ لیا کریں نیٹ والا ہی تو مسئلہ ہیں مجھے بہت سارے شکایتیں آئی ہیں کوئی سیال کور سے آئی ہے کوئی کہیں سے آتی ہے وہ نیٹ پہ جو لیتے ہیں نا وہ لوگ ان کا دھوکہ ہی کرتے ہیں بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ہسٹری جانتا ہو جانور کی اور پتہ ہو اس کی ماں کیسی تھی بابا کس قسم کا سیمن ہے کس طرح کی ہے پھر وہ وہ اگر لی جائے رکھی جائے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے ہاں ہی تو اب ہی میں نے جس منزلیوں سے رافتہ کرتا ہوں وہ کہا تھا میری کونسی گھر کی تھی اور کونسی چوکے لے کے ہیں کتنا دوتا نہیں تھا یا وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں نا نہیں وہ نہیں ٹھیک ہے اب تو ہر جو ہو گیا اب تو بھکتیں اللہ رحم کرے گا لیکن اگر میں مجھ سے پوچھیں تو بس یہ میں کہہ سکتا ہوں جو گندہ بندہ کر رہا ہے صفائی کے لیے میں تھوڑا سا وہ میرے والا نسخہ وہ آزمائیں وہ ڈال دیں وہ چار دن میں کر رہا ہوں کی وہ پھول کی پستیاں اور ہلچی سفیز دیرہ اور ہالوں یہ چار دن اس کے بارے کر رہا ہوں لیکن وہ کھل کے وہ خون نہیں پھینکے نہیں نہیں وہ دو چار دن اور بھی کریں اس کے علاوہ اور تھوڑا اس کو نا اگر ہو سکے تو گلکاند لے گے نا آدھا کھلو گلکاند اور دودھ میں وہ کر کے گرم وہ بھی دیں وہ بھی اچھی ہے ہاں بھلڑا ہے ہاں ہاں بھلڑا ہے ہاں اور ایک چھٹاں کی کالی مرچیں ہاں کالی مرچ اور ایک پاؤ دیسی گھی اس کا تڑکہ لگا کے یہ دیں اس کو اور ڈرینچنگ گن سے دیا کریں جب بھی کوئی چیز پلا نہیں ہو ہاں نال کی ذرہ بجائے نا وہ پھر آتھو نہیں لگتا ہاں بھیکار وہ سانس کی نالی میں چلا گیا تو بیمار ہو جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کا ہاں یہ کر لیں ٹھیک ہے ٹھیک اللہ بہتر کرے اور آپ آج کل تو آپ ویٹس ایپ پہ یہ کر رہے ہیں نا ہاں جی ویٹس ایپ ہاں ویٹس ایپ پہ اگر میں نہ بھی ہوں نا تو آپ میسج کر دیا کریں وائس میسج کر دیا وہ اس کا مجواب کر کے یوٹیوب پہ اس کو اپلوڈ کر دیا کروں گا کر دیتا ہوں اب یہ آلرڈی میں نہیں کف شریف اور میں دیکھتا رہتا ہوں آپ یوٹیوب دیکھتا رہتا یہ بھی آپ انشاءاللہ اللہ آپ کا یہ اپلوڈ اور بڑا بڑا فائدہ لوگوں کو ہو رہا ہے بھائی ہوتا ہے نہیں کیوں نہیں ہوتا فائدہ ہوتا ہے آپ کو ایک بندہ وہ ڈالٹر کو بلائے کہ وہ ڈالٹر آویلبل نہیں ہے دور ہے کچھ ہے تو آپ کالگار کے تو کر سکتا کوئی نہیں نہیں الحمدللہ ابھی مجھے خوشی ہوئی کہ وہ مالا کانڈ سے رات بارہ بجے کے بعد اس نے میسج مجھے کیا تھا تو میں نے فوراں اس کا میں نے کیا اس کو بتایا تو آج آج پھر اس کا میسج ہے بلکو ٹھیک ہو ڈاک صاحب اس کا وہ جو آپ نے دیکھا اس کا کتنا اچھا اور پھر اس کو اس طرح مل گیا الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے سارا بلکو ٹھیک اللہ تعالی کی طرف ٹھیک اللہ عزت بنانے والا عزت اللہ دیتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے اور ان جانوروں کی دعائیں بھی ملتی ہیں ٹھیک ہے نا بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک بلکو بے زبان کی تو دعا تو لگتی ہے او کے دعاوں میں یاد رکھیں بس یہ کریں اس کا صفائی والی وہ کانٹینیو رکھیں اور اس میں تھوڑا سا اگر ہو تو گلکاندہ اور دودھ میں کر کے نا نیم گرم دودھ میں گلکاندہ اور وہ دے دیں وہ بھی ایک دو دن زیادہ نہیں ایک دن دو دن دے دیں وہ اور یہ جو میں نے دیا ہوئے یہ تو خوشک ہی دینا ہے آپ نے یہ جو چیز خوشک دیں اللہ فضل کرے گا لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ یہ اوکسیٹوسن ٹھیکے پہ پڑ گئی ہے یہ مسئلہ ہے وہ اس کو پیچھے ہٹائیں کوشش کریں کہ یہ اوکسیٹوسن پہ باڑے بغیرہ پہ ہو جائے وہ زیادہ اچھا ہے باڑے بھی بگا رہا ہوں پانہ سولہ دین میں کوشش کر رہا ہوں وہ لگاتار بندے بھی بدلائے ہیں چوکر بھی کہا کہ چین کرتا ہوں کسی چیز پہ اٹھائر جائے لے گا چلے اللہ کر رحم کرے گا دعا کروں گا ٹھیک ہے میں آپ کو ویڈیو بیجنگ ہو بینڈ کو دودھ نکالنے میں یہاں بیجنے چیٹھا ہے بیجنے بیجنے میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں کہ اللہ حافظ اللہ حافظ